پردیش کا اہم دورہ ہے دوسا میں جہاں سبھا کو سمبودت کیا انہوں نے اور اس کے بعد اب الور جانے کا کارکرم ہے بھاچپا پرتیاشی بابا بالکٹاٹ کے سمرتھن میں عام سبھا کو سمبودت کریں گے الور میں امیش شاہ کیندری بنتی ڈاکٹر مہی شرما بی جی بی پردیش پرباری عوینا شرائے کھنڈا شوک پر نامے سہیت کئی دگج یہاں پر موجود ہیں اور یہاں عوینا شرائے کھنڈا سے خاص بات کی سمبودتہ ایشور پردھان ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتیہ جنرطہ پارٹی کے پردیش پرباری عوینا شرائے کھنڈا صاحب ہم ان سے باتشیت کرتے ہیں کیونکہ تیرے سیٹو پر چناؤ سمپن ہو چکا ہے اب بارہ سیٹو پر بھارتیہ جنرطہ پارٹی کی لڑائی ہے کانگریس سے تیرے سیٹو پر کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ جو بی جے پی سے نرازگی تھی جو پانچ سالوں میں پوری نہیں کر پائی بی جے پی اس کے خلاف ووٹ تھا اس لیے بڑھا ہے میں سمجھ نہ ہوں کہ کانگریس کو بہت بڑی گلت فہمی ہے سارے دیش کا باتاورن جو ہے وہ موڈی میں ہو چکا ہے اور جہاں کا چناؤ 24 پلس ایک کیونکہ 25 سیٹ جو ہیں وہ ہم لڑ رہے ہیں ایک سیٹ گھتھاندن میں چھوڑی ہے 25 کی 25 سیٹیں ہم بہت بڑے مارجن سے جیتیں گے اس کے دو تین کارن ہے جو کانگریس ابھی ستہ میں آئی انہوں نے کچھ بادے کیے جیسے کسانوں کا لون ماف کرنا اور بچوں کو انیمپلڈ جیوز کو ایمپلائیمنٹ بھتا دینا اور جو بھاما شاکار تھا اس کا بھی انہوں نے مینیفیڈ جو ہے روک دیا تو جنتہ کو دکھ ہے کہ جو گنتی کرتے تھے ایک دو تین چار پانچ ساتھ اور دس دس تک لوگوں گناتے تھے کہ ہم لوگ آتے ہی دس گنتے گنتے لون ماف کر دیں گے ایک بھی کسان کا لون ماف نہیں ہوا دوسرا کسان بات پوچھ رہا ہے کہ جو کیندر سرکار نے چھے زار پیر سال پورا کیندر کا ہی پیتھا تھا انہوں نے دینا تھا اس کے لئے نام بھیجنے میں کیا تکلیب تھی کانگریس کی وہ بھی نہیں کیا تو کانگریس نے راہستان کی جنتہ کے ساتھ مادہ خلافی کی ہے اور راہستان کی جنتہ definitely اس کانگریس کے خلاف بوڑا لے گی ایک بات اور بول لی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو مول ووٹ بینک ہے اس میں کانگریس نے سیند لگائی ہے اور سی ایسٹی ہے وہ کانگریس کی طرف تیجی سے موو ہوا کانگریس کے پاس کوئی ایسا مدہ نہیں ہے کہ وہ اپنا بوڑ بینک بھی سنبھال سکے کانگریس پاس ایسی کوئی سنگٹھن کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا بوڑ بینک سنبھال سکے بھاری جنتہ پارٹی کا کارے کرتا بوٹ لیول تک کھڑا ہے اور بوٹ لیول تک پارٹی کھڑی ہے تو بوٹ لیول تک ہم نے اپنی جوزنا بنائی ہے سو definitely ہم لوگ جے چناؤ جو ہے ان کارے کرتا کے بل پر مدوں کے بل پر چناؤ جو ہے جیتیں گے آج دیش میں جس دنگ سے سٹرانگ نیتر تب ملا ہے سٹرانگ لیڈرشپ ملی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مجبوث سرکار کیا کام کر سکتی ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے ایک سوال اور الور کی بات کریں دوسا کی بات کریں دھولپور کی کرولی کی یا پھر ہم بات کرتے ہیں شیخہ واتی کی گنگا نگر تک کی بات کر لیں یہاں پر جاتیت آدھار بہت بڑا آدھار ہے اس بار کیا جاتی ہے وہ کافی حاوی رہے گی راشتری اتا کے مدے پر دیفنیلی آج سب لوگوں کے من میں ہے کہ دیش پہلے پارٹی باد میں اور اس کے بعد میں اس بات کو لے کر جنتہ پوری طرح اپنا کام ایک دیش وقت کے روپ میں کر رہی ہے جہاں جو مدے ہیں وہ راشترباد ایک مدہ ہے وہ دیش کو اس بھیب پر دیکھنا چاہتی ہے جو سپنا نیندر بھائی موڈی نے دکھایا اور جنتہ میں پانچ سال کا جو کمپیریزن ہے دس سال کانگرس کے جوپیے گورنمنٹ کے اور پانچ سال ہمارے اگر ایک لائن میں کہوں تو دس سال میں جوپیے گورنمنٹ میں ڈیلی سکیم آتے تھے آج ڈیلی سکیم آتی ہے جی جنتہ کو بات یاد ہے جنتہ اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں کو سباش کر رہی ہے کہ جیسے ہی اگلے پانچ سال آئیں گے اور اچھے دنگ سیجھ رہول گانڈی لگاتا رہے رہول گانڈی کل بھی آئے رہول گانڈی کی سباہوں پر کیا کہیں گے کیا نہیں مانتے کہ رہول گانڈی جو ہے وہ نیای یوجنا کے ذریعے بڑے ووڈ بینک کو برہبابیت کر رہے ہیں آپ کے جو نیای کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی دادی نے بھی ان کے باپ نے بھی دو نارے دیئے تھے لیکن اب دو ناروں کے اوپر جتنا جنتہ کو ٹھگا گیا ٹھا لیکن آج جو انہوں نے نیای کا نارہ دیا ہے ایک چھلاوہ انہوں نے جنتہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے جنتہ سب جانتی ہے اور ناں انہوں نے کلیر کیا ہے وہ کیسے یہ بہتر ہزار پیا پہلے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ سال میں دیں گے چھے مینے میں دیں گے کب دیں گے کیسے دیں گے بزرٹ ریپرویزن کیا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ایک صرف بہتر ہزار کہ کے جنتہ کو لبھانے کی کوشش کی ہے جنتہ کو ہم نے دیا ہے آج مزدور کی پینچن کی بات کہی ہے آج دکاندار کی پینچن کی بات کہی ہے آج کسان کو بینا اس کی لینڈ لیمنٹ سے کوئی بھی کسان ہے اس کو چھے دار دینے کی بات کہی ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے صرف بادے کیے دادی نے کیے باپنے کی اب یہ کرے گے جنتہ کبھی بھی ان کے اس کے اوپر نہیں آئے گی خاص باتچیت کی ہے ویناش راہ خننا صاحب نے جو کی پردیش کے پرہ بھاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پچیس کی پچیس سیٹیں ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی لے کر جائے گی اور گانگریس سے کافی ناراضگی ہے کیونکہ وہ وعدے کرتے ہیں اور وعدوں کو نبھاتے نہیں کیمرا پرسند جیتے شرما کے ساتھ ایشور پردھان آلوان